موسیقی 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 کٹھوا گینگ ریپ مابلے میں پورے دیش میں کینٹل مارچ نکالا جا رہا ہے موسیقی آج سال کی دستانی بچی کے ساتھ گینگ ریپ نے پورے دیش کو جھوٹ کر رکھ دیا موسیقی 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 جو لڑکی آئی تھی چمو تو چمو سے کشمیر گئی تھی کیا نام اس کا سائلہ رہا ہے ہاں 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 کیس اس کو دے دیا تا جی یہ ایسی کی مانتی ہے ہاں ہاں اوزر سے بنا رہا ہے یہ بکھیل یہ تدھیکہ کو تدھیکہ بنا رہا ہے وہاں دے تا سیر تمہارے کیا لینڈینڈ کی باتشیت سنی آپ نے سات سے ستن لاکھ روپوں کو لے کر باتشیت ہو رہی ہے یہ آڈیو پسلے اٹھالیس گھنٹوں سے تیجی سے فیل رہا ہے اور جن دو لوگوں کے بیچ میں یہ باتشیت ہو رہی ہے ان میں پہلا وقار بھٹی اور دوسرا نزاکت کھٹانا ہے ان دونوں کی باتشیت میں پیسے کے لینڈین اور رے پیڑت لڑکی کے نام پر وصولی کا آروپ اب سوال یہ ہے کہ آروپ لگانے والا کون ہے دیکھیں یہ ہے آروپ لگانے والا نزاکت کھٹانا جمعو کشمیر میں بکڑوال کمیونیٹی کے ویل فیر کے لیے ایک انجیو ہے نام ہے ایٹی سی سی گوگل پر سرچ کرنے کے بعد اس کا فل فارم ملتا ہے آل ٹریویل وارڈنیشن کمیٹی نزاکت کھٹانا ایسی انجیو میں وائس پریزیڈنٹ ہے اور پیسے کی ہرہ پھیری کا ایجزام وہ اسی انجیو کے پریزیڈنٹ طالب چودری پر لگا رہا ہے سنیے وہ طالب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے نہیں مجھے بھی شک پڑ گیا تھا طالب کے اوپر بھی تو وکیل ڈیپکا کے اوپر بھی میرے ساتھ میرے ساتھ دانشاہ دانشاہ ایک تو ایک ہے اپنا ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ نہیں ہے وہ چھوٹا لڑکا کیا نام ہے شارو 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 یہ ایک جاتے تو ہم راہ سنیے نزاکت کھٹانا سنیے نزاکت کھٹانا سنیے دو منٹ سنیے جتنی لڑائی میں ہم لوگ لڑے ہیں مل کے اتنا تو طالب تو ہمیں ملے ہی نہیں کہیں کب ملے طالب ہمیں ہم نے کنڈل پٹس کیے ہم نے جمہو کٹھوڑا پہلے دن بند کیا ویڈیو وائرل کی فوٹو وائرل کی بچے کی ٹھیک ہے اُس کی لڑائی آپ لڑی اب یہ فنج جو پیسہ گھٹا ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہو رہا تھا یہ پیسہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے جب آپ نے کٹھوہ گینگ ریپ کے نام پر لاکھوں روپے جمع ہو رہے ہیں تو یہ پیسے جاک آ رہے ہیں ایک شک ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ کٹھوہ گینگ ریپ سے کسی بھی طرح جڑے ہوئے ہیں تم آپ کو بتا دیں کہ پیسے کے یہ لیندین کی باتچیت کٹھوہ گینگ ریپ کے کیمپین کو لے کر ہو رہی ہے انجیا نیوز نے اس کی پرطال کی ہمارے سمواد آتا سنو اس وکیل کے پاس پہنچے جن سے نزاکت کھٹانا کی باتچیت ہو رہی ہے ہاں نزاکت کھٹانا سے کانٹینیو میں بات کر رہا ہوں جوڑا ہوں ان سب سے آسفا کے ایشو کے اوپر سٹاٹک سے فرسٹ دے سے ہم آسفا کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس میں جو پیسے کی بات ہوئی تھی وہاں مجھے نزاکت کھٹانا نے یہ بولا تھا کہ جو ان کے پریزنینٹ ہے طالب صاحب طالب صاحب تو ان کے پاس فنڈز آئی ہیں اور وہ فنڈ ابھی تک پریبار کے پاس نہیں آ رہی ہیں ان لوگوں کو جو ماں باپ ہیں یا اورجنل ماں باپ ہیں یا جن لوگوں نے پالا ہے ان لوگوں کے پاس وہ پیسہ نہیں آیا تو یہ ہمارے ساتھ گلت ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہم نے کھائیے نہ ہمیں ابھی تک کچھ چاہے پانی تا کے لیے بھی دیا ہے تو یہ جتنا پیسہ آ رہا ہے ایک ہی بندے کے پاس پیسہ جمع ہو رہا ہے تو وہی چیز شاید اس رکارڈنگ میں جہاں تک میں نے آٹیو سنی اسی میں وہی تھا میں نے آسفا کے جسٹس کی لڑائی لڑی ہے ان لوگوں کا کام تھا باہر جانا لوگوں کے ساتھ گھومنا پیسہ فنڈز گٹھی کرنا جو بھی تھا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ کتنا پیسہ ان کے پاس ہے لاکھ ہے دس لاکھ ہے دو لاکھ ہے ہزارت مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں لیکن جہاں تک انہی کی ٹیم کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ طالب جی کے پاس آیا ہے دس لاکھ ہے بیس لاکھ ہرپیہ پہلے آیا یا ابھی آیا ہے تو وہ فنڈز کہاں گئی وہ پیسہ کہاں گیا تو انہی کے جو ساتھ میں کام کرنے والے اس انجیو کے بندے ہیں وہی ازام لگا رہے ہیں اپنے پریزیڈنٹ کے جو ہے جو پوری انجیو اکھٹا کر رہی ہے وہ پریزیڈنٹ طالب اپنے نام بتایا جو آڈیو مہان طالب نام کے لیے وہ کھا رہے ہیں اب تو آپ کے سامنے دھود کا دھود اور پانی کا پانی ہو گیا ہوگا کیسے گا سال کی بچی کے ساتھ ہوئے گینگریپ کا ماملہ انصاف سے آگے سوڑے تک آ پہنچا ہے ایسا کرنے والا اسی کمیونٹی کے نام پر چل رہا انجیو ہے اب یہ اور سنیے گا بولیوڈ آکٹر کو کیسے ائیپورٹ پر گھیر کر بھسا کر نوٹ نکلوانے کی تیاری ہے اسی ماملے میں دلی سے سونوں جمو سے آجے جانگیال کے ساتھ شمشیر سنگ انجیوز کیمپین شروع ہوا تھا بچی کے لیے نیائے مانگنے کو لے کر اور اب آروپ لگنے لگا ہے کہ جو پیسہ آرہ مدد کے نام پر وہ ہڑپ لیا جا رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر یہ دکھا دینا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ کٹ ہوا گینگریپ ماملے میں کیمپین کو لے کر پیسو کی لنگوین کی بات جو آپ نے سنی وہ کن دو لوگوں کی بیچ تھی اس باتچیت میں نزاکت کھٹانا ہے جو ایٹی سی سی نام کے انجیو کو چلاتے ہیں اس کے وائس چرمن یہ انجیو بکر وال کمیونٹی کے لیے کام کرتا ہے ساتھ دعویٰ ہے اسی بکر وال کمیونٹی کی وہ پیڑک ماسوم بچی تھی جس کے ساتھ کٹھوا میں گینگریپ ہوا دوسری آواز وکار بھٹی کی ہے جو ایک ساماجی کارے کرتا ہے دونوں کا تعلق جمہو کشمیر سے ہے اور اس سوال کا جواب جس میں بولی ووڈ کے ایک ایک ایکٹر کو ایپورٹ سے ہی گھر لینے کی بات کی گئی ہے وہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت وکار بھٹی خود جڑ رہے ہیں جو کی اس آڈیو سٹنگ میں آپ کو سنائی دے رہے تھے اور ساماجی کارے کرتا ہے وکار جی بہت سواگت ہے آپ کا اور شکریہ آپ نے وقت نکالا ہم سے اس چرچہ میں جڑونے کے لیے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ جو باتچیت ہم سن رہے ہیں اس کو سن کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کیمپین چلایا گیا وہ بچی کو نیائے دلانے کے لیے کم اور اس نیائے کے نام پر جو پیسہ آئے اس کو ہڑپ لینے کے لیے زیادہ تھا بھوڈ ایونگ سر آپ نے جہاں تک کہا کہ آڈیو میری کس نے وائر کی ہے کس نے نہیں کی میری وائس ہے اور اس کو کس نے وائر کیا یا کس نے نہیں کیا مجھے اس کے بارے میں خود جانکاری نہیں ہے لیکن جہاں تک اس آڈیو کی آڈیو کلیپ کی بارے میں بات ہے تو وہ آواز میری ہے اور میری ہی چودری کھٹانا صاحب سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ ہم یار ہم بوکھے مر رہے ہیں تین مہینے سے ہم فائٹ کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک بندہ جا کے فلانی فلانی جا سے فانس گھٹھی کر رہا ہے میں نے بولا کون اس نے بولا اپنے طالبائی کے لیے تو طالبائی بھی ایک آسفہ کے لیے جسٹس کے لیے کافی عصے سے لڑ رہا ہے سٹارٹنگ سے ہی وہ بھی فائٹ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فائٹ بھی لڑی اب انہی کا وائس پریزیڈنٹ چودری کھٹانا صاحب اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ وہ طالب نے پیسہ لیا ایک لاکھ لیا داس لاکھ لیا یا پچاس لاکھ لیا مجھے اس کے بارے میں جانکاری بھی لیکن انہی کا وائس پریزیڈنٹ انہی کے اوپر الزام لگانے لگا تو پھر میں نے کہا شاید میں نے بھی دیکھا جہاں تک علی گھر میں اور آگے پیچھے وہ بندہ گیا ہے تو مجھے بھی تھوڑا بہتا ڈاؤٹ ہے لیکن میں زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو میں کسی کے اوپر الزام نہ لگا ہوں لیکن چودری صاحب نے بولا کہ وہ بندے کے پاس پیسہ باقی نہیں جو آپ نے بات کہیا اجاز خان کی ایک ایکٹر صاحب کی میں اس کا نام نہیں لانا جاتا ہوں وہ بات ہوئی ہے سر وہ اجاز بھائی نے کہا تھا کہ ہم جمعہ کے جو پریوار ہے ماباپ ہیں آصفہ کے وقار جی وقار جی میں اجاز خان پہ تھوڑی دیر میں آوں گا وقار جی مجھے یہ بتائیے مجھے دو باتیں بتائیے وقار جی کہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری لڑائی اتنے مہینوں سے لڑ رہے تھے اگر وہ اتنے ہی چنتت تھے اس بچی کے ماباپ کو لے کر تو جو پیسہ آئے گا وہ ماباپ تک پہنچائیں گے وہ پیسہ کہاں چلا گیا ان کے ہی ٹیم کے ممبرز کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا اور پیسہ ماباپ تک نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیمپین جو ہے وہ اچھے مقصد سے چلا رہے تھے اس کو لے کر سوال کھڑا ہوگا آپ تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ فنڈ آ جائے اور اس کے بعد اس فنڈ کا جو ہے وہ غلط استعمال ہو یا پھر وہ پیسہ اپنے پاس رہ جائے جہاں تک کہ سر میں دس سال سے اپنی ایک مظلوم کی آواز ہے جو اپنا ایک فنڈیشن ہے پوری انڈیا میں ہم کام کرتے ہیں ہم کسی سے پانچ روپے بھی فنڈ نہیں لیتے ہیں آج دی تک میرا ریکارڈ ہے میرے آکانڈ چیکھئیے جیے میں کسی سے پانچ روپے بھی فنڈ نہیں لیتا ہوں جتنا میرا سے ہوتا ہے میں اتنا کرتا ہوں دوسروں کی مدد کے لیے لیکن اگر یہ لوگ فنڈ لیتے ہیں یا کہیں سے پیسہ ان کے پاس آتا ہے تو میں بھی ان کو ایک ہی ایڈوائز دوں گا چاہے وہ ابھی جینیو سے چالیس لاکھ آن لائن ان کے پاس ابھی تک آج بھی تک جو ڈیٹیل ان کے پاس چالیس لاکھ جینیو میں جو سٹوڈنٹ یونین نے آن لائن پیسہ مگوایا چالیس لاکھ پر آصفہ کے نام پر وہ آیا ہے ابھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ پیسہ آپ لوگوں کے پاس آیا تو آپ آصفہ کے نام پر کوئی سکول کھولی ہے آصفہ کے نام پر آمان صاحب نزاکت کھٹانا صاحب بھی جڑ گئے ہیں نزاکت کھٹانا وہ شخص ہیں جو اس آوڈیو سٹنگ میں دوسری آواز ہیں نزاکت بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے پہلی بات تو کیا آپ یہ مانتے ہیں اس آوڈیو سٹنگ میں جو دوسری آواز ہے وہ آپ کی ہے کیونکہ بھٹی صاحب تو یہ ماننے کہ ان کی آواز ہے ہالو ہاں نزاکت بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی 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 میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو آوڈیو سٹنگ میں ہے اس میں آپ کی ہی آواز ہے نا کیونکہ بھٹی صاحب تو ماننے کہ ان کی آواز ہے یہ ہاں میری آواز ہے لیکن نا جس دم تکر ہم نے اس بچی کا کیس فالو کیا تھا آپ کے چینل کے مائیدنوں سے یا کہ جمہو کشمیر کی جو قرائم پرانچ ہے یا ایک ہائی کوٹ کو جس کو ہم مانتے ہیں کچھ آدمی مجھے فون کر رہے ہیں سامبہ کے اندر بشنہ کے اندر گاو کشی ہو گئی ہے یہ بات جو ہے اس قسم بھی چلتی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کے چینل کے معظم سے یہ بات کرتا ہوں کم سے کم اس کے پیسے کو نہ دیکھو عاصفہ کا چسٹس کے لیے لڑو نہیں نہیں کھٹانا صاحب مجھے بات بتائیے یہ جو آپ اس آوڈیو سٹنگ میں کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ ساٹھ ستر لاکھ روپیہ آیا لیکن اس بچی کے ماں باپ کو ایک روپیہ بھی نہیں گیا اور سارا پیسہ طلب بھائی نے رکھ لیا اس میں سچا ہی ہے یہ ایسا میں نے سنا ہے ایسا میں نے سنا ہے لیکن میں اس کے ماں باپ کو کل ملا ہوں میں نے ان کے ماں باپ کو بز رہی ہے کچھ ٹیم گئی کہ میرے ساتھ دلی کی ٹیم تھی بار کی ٹیم تھی میں نے اس کو پوچھا ہے آپ کو کسی نے کوئی مدد کی ہے جو میں نے اس کے حالت دیکھی ہے ایک رمبان کی پاریوں میں میں نے اس کے حالت دیکھی ہے میں نے اس کو یہ چیز بولی ہے اس نے کہا میرے کو کسی جنسی نے یا کسی آدمی نے میرے کو آئی چکر مدد نہیں کیا ہے پھر میں نے بھی کئی بات سنی ہے بات ایسا ہی چاہ رہی تھی کئی ہماری ایک آڑیوں ہوئی تھی وائنگ ہوئی تھی بات میں نے سنی ہے اگر دیکھی ہے میری بات سنیے دلی کا میں نے مجھے یہ بتائیے سر آپ تو اس آوڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ پیسہ آیا اور سارا پیسہ طلب بھائی نے رکھ لیا آپ نے طلب بھائی سے پوچھا کہ پیسہ کہاں گیا بہت آپ لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں آپ پر بھی تو سوال اٹھے گا کہ آپ لوگ پیسے کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے یا انصاف دلانے کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے میں انصاف دلانے کے لیے جسٹس آصفہ کا جو جسٹس ہے اس کے لیے لڑائی لڑ رہو میں ایک میرے کو پورا جمع کشمیر کے لوگ جانتے ہیں اس بات میں میرے کو کوئی انوال میں نہیں لیکن طلب بھائی بھی کیا سر مجھے بتائیے طلب بھائی بھی یہی کام کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیک دل انسان ہیں اور لڑائی لڑ رہے ہیں انصاف کے لیے طلب بھائی بھی یہی کر رہے ہیں کیا اگر ایسا کر رہے ہوتے تو پیسہ ماں باپ کے پاس کیوں نہیں پہنچا سر مجھے یہ بتائیے ساٹھ ستر لاکھ روپے کہاں گئے بچی کے ماں باپ کو تو نہیں ملے یہ پورا ٹیمپین جس میں سٹانس لائے گئے بڑے بڑے لوگ لائے گئے یہ کیا اسی کیلئے تھا کہ پیسہ آ سکے اور وہ پیسہ جو ہے پھر کوئی اور لے جائے اور بچی کے ماں باپ کو ملے ہی نہیں دیکھئے اگر کھا دیکھو اس کی مدد کرنا چاہتا میں بھی یہی آپ کے چینل کے مادیم سے کہتا ہوں اس دریکٹ ملو میرے اس لیے ملو اس کے دریکٹ ملو اس کو کسی کے پیسے ارے سر مجھے یہ بتائیے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جینیوں سے پیسہ آگیا چالیس لاکھ روپے آپ کہہ رہے ہیں ساٹھ ستر لاکھ روپے اتنے پیسے میں تو اس پریوار کا بہت بھلا ہو جاتا اس کو ایک روپے نہیں پہنچا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے گھوم کے طلب بھائی کو سوال کیوں نہیں کیا کہ پیسہ کہاں گیا دیکھئے میرے دو تین دفعہ اس کو کال کی ہے میری کال اس نے اٹینٹ رنگ کی ہے کافی ٹیم سے پیس پچھتی دیر میرے سے وہ آس پاس ہے لیکن میری کال جو ہے وہ کھاٹ لیتا میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا جینیو میں وہ گیا جنورسی میں وہ گیا جلی نے تین چارٹ سکرس نے لائیا وہ اس کو پتا ہوگا آپ اس کے پوچھ سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سینل کے مادیم سے کم سے کم آسیفہ کا جو جسٹس ہے اس کو سامنے لاؤ سر یہ جسٹس تو یہ جسٹس تو یہ جو فیکٹس سامنے آ رہے ہیں اس سے ڈائلیوٹ ہو رہا ہے بچی کے لیے آپ لوگ لڑائی لڑتے ہیں اور اس بچی کے مدد کے نام پر اس بچی کے پریوار کے مدد کے نام پر جو پیسہ آتا ہے وہ سارا پیسہ ساٹھ ستر لاکھ روپیہ گائب ہو گیا ایک روپیہ اس کے ماں باپ کو نہیں پہنچا کیسی نیک دلی تھی اس میں کیسا انصاف دلانا چاہتے تھے آپ لوگ دیکھئے دیکھئے جو بات آپ نے یہ سوال کیا یہ بہت اچھا سوال کیا آپ کے سینل کے مادیم سے اندستان کو چھوڑ کر بار کی کنٹری تکر بھی یہ آسیفہ کا جو جسٹس ہے وہ گیا ہے کیا آسیفہ کو ابھی تک جسٹس نہیں ملا پاکستان میں جب جینم کا ریپ ہوتا ہے اس کو جلدی یہ بتائیے آپ لوگ اب اجاز خان کو کیوں بلانا چاہتے تھے جب پچھلائی پیسہ نہیں ملا تو پھر اجاز خان کو بلا کے اور پیسہ ان کے نام پر کی بڑے بڑے سٹار آ رہے ہیں یہ اکھٹا کرنے کا کیا مطلب اجاز خان کو میں نہیں جانتا تھا مجھے انہوں نے کہا تھا اجاز خان کوئی آرہا باپ سے اس طریقے سے میں نے کہا اگر اجاز خان آ گیا جنہی کا کوئی بھی آدمی آ گیا باپ کی کنٹری آ گیا اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے اجاز بھائی میرے دوست ہیں اور اچھے خاصے فرینڈ ہیں میرے اجاز بھائی تو اجاز بھائی کی بات اس آڈیو میں جو وائرل ہوئی ہے اس میں یہ ہوئی تھی میں نے کھٹانا صاحب کے بولا کہ اجاز ایک نیک دل کا انسان ہے اور وہ مدد کرنا چاہتا ہے پریوار کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے پریوار کو مدد کرنا چاہتا ہے تو آپ کھٹانا صاحب مجھے ملی ہے تاکہ ہم اس کے پریوار کے پاس جاکے جب بھی جاز خان آئے تو اس کی مدد جاکے ان کو ہو سکے اور زیادہ شور اس چیز کرنا کریے کہ جب بھی آتا کسی کی مدد کرتا اجاز خان تو چھپ چھپاہتے کرتا کھٹانا صاحب مجھے ایک آخری سوال کا جواب دیجئے طلب بھائی کہاں ہیں آپ لوگ ان کو ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں مجھے طالب بھائی کا مجھے جانے کا پتہ بھی نہیں لگتا ہے جنہی میں کھاپ جاتا ہے آتا کھاپ ہے مجھے میرا پھون جو وہ اٹیک نہیں کرتا ہے کس وجہ سے لیکن ایک اس نے ایٹی سی سی بنائی تھی آج ٹرائی برکوڈیشن کمیٹی بنائی تھی میں نے پچھلے دن میں اس کو بولا تھا یہ جو آپ نے بنائے کچھ لڑکے آپ نے رکھے تھے وہ لڑکوں کو پیار چھوڑ رہا ہے وہ لڑکے جنہوں نے آج ٹرائی کا جنوری میں جنہوں نے ہمارے ساتھ ڈیڈ بارڈی اٹھائی نہیں جو بچے ہمارے ساتھ سے جو شروط ہمارے ساتھ سے وہ ابھی طالب کا ساتھ نہیں مل پاتا ہے طالب کسی کو مل نہیں پاتا ہے میں یہ بات کہنا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ دونوں نے وقت نکالا جانکاری بھی دی لیکن میں چاہتا تھا کہ لوگ یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ جس بچی کے ساتھ ریپ ہوا اس کے پریوار پر کیا بیٹ رہی ہوگی آپ اندازہ لگائیے لیکن افسوس یہ ہے کہ پہلے پورا معاملہ ہندو مسلم میں فسا پھر پورے معاملے میں ایک ڈیزائن کیمپین ہونے لگا جس میں راجنی تھی دکھنے لگی اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بچی کی مدد کے نام پر اس کے پریوار کی مدد کے نام پر پیسہ اکھٹا کیا جا رہا ہے بڑے بڑے لوگ لائے جا رہے ہیں تاکہ دیکھ کے لگے کہ مدد ہوگی اور لوگ پیسہ دے سکیں اور اگر ساٹھ ستر لاکھ روپے اس طریقے سے غائب ہوگے جس کا آروپ لگ رہا ہے تو سوچئے گا کہ مدد کرنا مقصد تھا یا پھر اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں اپنی جیب بھرنا مقصد تھا یا پورا کیمپین جو ہے وہ کس لے چلا اس کو لے کر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں تشنکال میں آج کے لیے اتنا ہے نمازکال